موسیقی 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 سمدھر میں حالا کیا بھی حلچل اتنی زیادہ نہیں لیکن 55 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایے چل رہی ہیں اور جب یہ لینڈ فال ہوگا جب یہ توفان ٹکرائے گا تو ممکن ہے کہ 80 سے 100 کلومیٹر کے آس پاس توفان کی رفتار رہے گی توفان دانا جس دھامرہ پورٹ سے ٹکرانے والا ہے اسی پورٹ کے پاس بسے گاؤں میں بھی ہماری ٹیم پورٹ توفان کو لے کر لوگ کس خوف میں اس پر دھامرہ گاؤں سے ایک ریپورٹ دیں چکرواد توفان دانا کو لے کر ابھی سے باری شروع ہو چکی ہے اور جو ہوا چل رہی ہے ابھی تیز رہتار بڑھتی جا رہے ہیں اور یہ آپ کو تشویر ہم دکھائیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بہترین ہیں ابھی ہے اور دوسری طرح جنگل آپ کو نظر آئے گا اس دینوں کے اندر جو بیچ میں جو لینڈ فال کرنے والے ہیں چکرواد توفان میں کو کچھ تشویر دکھانا چاہوں گا میں ابھی موجود ہوں دانا توفان کی دستک سے اوڈیشا سمیت کئی راجیوں میں لوگ دہشت میں سمندر میں حلچل شروع ہو چکی ہے اوچی اوچی لہریں اٹھنے لگی ہیں وہاں ویناشکاری توفان سے بچنے کے لیے پرارتھنا کا دور بھی شروع ہو گیا سینڈ آرٹس سودرشن پٹنائک نے خوبصورت سینڈ آرٹ کے ذریعے پوری کے سمندر تٹ پر دانا سے لوگوں کو بچانے کے لیے دعا کیے اور لوگوں سے نہ ڈرنے کی اپیل کیے حالانکہ بھارت میں سمندر کے کنارے بسے علاقوں کے لیے ایسے توفانوں کا خطرہ نیا نہیں ہے بھارت کے سمندر تٹ کی لمبائی پچھتر سو کلومیٹر سے زیادہ ہے اس میں سے 76% علاقے میں ہمیشہ توفان کا خطرہ بنا ہی رہتا ہے اور ایک دور تھا جب توفان ایسے علاقوں میں کہر بن کر ٹوٹتے تھے کئی لوگوں کو جانگوانی پڑتی تھے لیکن حال کے سالوں میں حالات پوری طرح بدل چکے ہیں اب توفانوں سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنے نقصان کی آشنگ کا جتائی جاتی ہے اس کی وجہ ہے توفان سے نپٹنے کی تیاریاں جیسے دانا توفان کے معاملے میں ہی دیکھ لیجئے 19 اکٹوبر کو جب انڈمان ساگر میں یہ توفان اٹھا تو اسی دن بھارتیہ سپیس ایجنسی اسرو نے اس توفان کا پورا روٹ بتا دیا جس کے لیے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو بھی جاری کیا گیا اس ویڈیو کے ذریعے سٹیق جانکاری دے دی گئی کہ انڈمان ساگر سے اٹھا یہ توفان 24 اکٹوبر تک اوڈیشا اور بنگال کے سمدر سے ٹکرائے گا سٹیق جانکاری ملنے کے بعد ریسکیو ایجنسیاں ایلرٹ پر آ گئیں ائر فورس کے پلینز کی مدد سے اوڈیشا اور بنگال میں توفان کے خطرے والے علاقوں میں انڈی آر ایف پر ٹیمز کو بھیج دیا گیا ائر فورس کے آئیل 76 اور این 32 پلین میں انڈی آر ایف کے ڈیر سو سے زیادہ جوانوں کو ریسکیو کے لیے ضروری سامان کے ساتھ اوڈیشا اور بنگال سمیت دوسرے راجیوں میں پہنچا دیا گیا دانہ توفان سے رپٹنے کی تیاریوں پر این ڈی آر ایف کے ڈی آئی جی کو بھی ایک بار سنی آج یہ سویرے سیری ایس سائیکلانکرس ٹوم میں تبدیل ہوا ہے اور شام میں رات میں اور ارلی سویرے کے بیچ میں یہ لینڈ فول ہونے کی سمبھاؤنہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو اوڈیشا میں ہے ہماری 20 ٹیمیں تینات ہیں اس کے علاوہ لینڈ فول کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے دوسرے سٹیٹس میں انڈیریئر ایڈیاز میں اس کو دیکھتے ہوئے جارکھانڈ اور چھپیزگر اور آندھا پردیش کے ریسٹکس میں بھی ہماری ٹیموں کی تیناتی کی جاری ہے یعنی ایک طرف انڈی آر ایف کی ٹیم دانہ توفان کے آنے سے پہلے ہی الٹ ہو گئی ہے دوسری طرف انڈیان کوشٹ گارڈ کی ٹیم بھی سمدر میں موجود لوگوں کو جلد سے جلد نزدیک کے پورٹ پر پہنچنے کی چیتاب نہیں دی آپ دیکھئے کیسے لوگوں کو بچانے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ جلدی لوٹاؤ توفان آنے والا یہ جانکاری آپ کو بھارتیت اٹرکشک کی طرف سے دی جا رہی ہے سمدر میں توفان آ رہا ہے آپ سے انورود ہے کہ آپ نزدیکی بندرگاہ کی طرف چلے جائیں مچی بورٹ مچی بورٹ کوشٹ کرتے کے بولچی آج کے رات میں گھنڈی جوارو آمنی آچے سمدر آپ دیجے تیر پورٹ پرے جوڑے جاؤ کیندری ایجنسی سے دانہ توفان کے خطرے کی سٹیق جانکاری ملنے کے بعد راجی سرکاریں اور اس کی ایجنسیاں بھی ایکٹیو ہو گئے اوڈیشہ اور بنگال میں توفان پر بابت علاقوں سے لوگوں کو سرکشیر ٹھکانوں میں شفٹ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا بیمار اور بزرگ لوگوں کو پولیس اور سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ گود میں اٹھا اٹھا کر سٹریچر کی مدد سے شیلٹر ہوم کی طرف لے جاتے دی اس کے علاوہ گاڑیوں کے مدد سے بھی لوگوں کو سرکشیر ٹھکانوں پر پہنچایا گیا اوڈیشہ کے سی ایم مہن چرن مانجی توفان سے نپٹنے کی تیاریوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں اوڈیشہ کے سی ایم کو بھی ایک بار سنیے پھر آپ کو بنگال میں یہ توفان کیا بوال مچانے والا ہے وہ دکھاتا ہوں سائیکلون دانا آج رات اوڈیشہ میں لانڈ پر کر سکتا ہے سائیکلون مقابلہ کے لیے راجی سرکار سمپن نظرپ سے تیار ہے اس لیے ہمارا ہر لیبل پہ تیاری چل رہا ہے اوڈیشہ ہی نہیں پسچم بنگال کے تٹھیے علاقوں میں بھی دانا توفان نے لوگوں کی دہشت بڑھا دی یہ تصویریں بنگال کے پور میدنی پور کی ہیں جہاں دن سے ہی توفان کا اثر دکھنے لگ وہاں توفان کی وجہ سے سمدر میں اوچی اوچی لہریں اٹھتی نظر آئیں اور دوپہر کے بعد سے ہی تیز ہماؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو گراؤنڈ زیرو سے دانا توفان کی دہشت پر ایک اور ریپورٹ دیکھ آپ کو ڈیگا کی تصویریں دکھا رہے صبح سے بلکل وپرت یہ تصویریں ہیں جو شانچ سمدر تھا آپ دیکھئے فیلال دیکھ کر ایسا لگ رہا ہو کہ سمدر اوفان پر ہے آپ دیکھیں کتنی اوچی اوچی لہریں جو ہے اٹھ رہی ہیں اور اس پورے سمدر کے اردگیر جو ہے لوگوں کو ایویکیویٹ کر آئے گیا ہے ہمارے بیکڑاؤنڈ میں ہم ابھی بھی سن پا رہے ہیں کہ پولیس کی طرف سے اناؤنسمنٹس کی جاریے کہ جو لوگ اس تٹ کے بلکل آس پاس رہتے ہیں وہ جل سے جل اپنا ضروری سامان لے کر سائیکلون شلٹر میں چلے جائے اور اس پورے علاقے میں دیکھیں کہ اس طرح سے کالے گھنے بادل چھائے ہیں لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوایے تیز ہو رہی ہیں اور ساتھی بارش بھی جو ہے اب وہ بڑھ رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے لانڈ فال جب ہوگا تب ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے یہاں پر ہوایے چلے گی اوڑیشہ اور بنگالی نہیں دیش کے سات راجیوں میں دانہ توفان کو لے کر راجی سرکارے الڈ پر ہیں ان راجیوں میں دانہ توفان کا خطرہ کتنا بڑا ہے اور وہاں توفان سے نپٹنے کے لئے کیا تیاریاں کی گئی ہیں ذرا اس کے بارے میں سنیں اوڑیشہ میں چودہ تٹیہ زلوں پر دانہ توفان کا خطرہ منڈ رہا ہے ان زلوں میں انڈی آریف کی بیس ٹیمیں تحنات کی گئی ہیں جبکہ اوڑیشہ ڈیزاسٹر ریپیڈ پورس کی ایک کیاونٹ ٹیمیں اور فائر برگیڈ کی ایک سو اٹھتر ٹیمیں مستحب لوگوں کے لئے چھ ہزار شلٹر ہوم بنائے گئے ادھر بنگال میں آٹھ تٹیہ زلوں پر توفان کا خطرہ ہے جس سے نپٹنے کے لئے انڈی آریف کی سترہ ٹیمیں تحنات ہیں اور سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی پچیاسی آندر پردیش میں رائل سیما علاقے کے آٹھ زلوں پر دانہ توفان کا خطرہ ہے ان زلوں میں انڈی آریف کی نو ٹیمیں لگا دی گئی جھارکن کے دس زلوں میں بارش کا الارٹ جاری کیا گیا ہے انڈی آریف کی نو ٹیمیں یہاں بھی تینات ادھر چھتیس گڑ کے آٹھ زلوں میں بارش کا یلو الارٹ ہے انڈی آریف کی ایک ٹیم یہاں لگائی گئی بیہار کے تیرہ زلوں میں بارش کا الارٹ ہے جس سے نپٹنے کے لئے سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیمیں ایکٹیو ہو چکے ہیں اور تمیلاڈو کے کئی علاقوں میں دانہ توفان کی وجہ سے بارش کا الارٹ جاری کیا گیا ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے راجیوں میں اس کا ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے اب یہ بھی جان لیجئے کہ جس دانہ توفان کی وجہ سے سات راجیوں کے لوگ دہشت ہیں اس کا یہ نام دانہ پڑا کیسے اور اس کا مطلب کیا ہے دراصل انٹرنیشنل لیول پر توفانوں کا نام رکھنے کے لئے سسٹم بنا ہوا ہے سال 1972 میں عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی میں آنے والے توفانوں کو نام دینے کے لئے پی ٹی سی یعنی پینل آن ٹروپیکل سائکلونز کا گھٹن کیا گیا جس کے تیرہ سدس سے سال 2000 میں ہوئی اس پینل کی بیٹھک میں بنگال کی کھاڑی اور عرب ساگر میں اٹھنے والے توفانوں کے نام کے لئے نیموں پر سہمتی بنی سال 2004 سے اس پینل کے اس علاقے کے توفانوں کو نام دینا شروع کیا جس کے لئے ہر سدس سے دیش پہلے ہی توفانوں کے نام پر اپنا سجھاو بھیج دیتا ہے اور پھر سدس سے دیشوں کے نام کے الفابیٹیکل آرڈر کے مطابق توفان کا نام فائنل ہوتا ہے اس بار توفان کا نام کرنے کی باری سعودی عرب کی تھی اس لئے سعودی عرب کے سجھاو پر اس توفان کو دانا نام دیا گیا جو عربی بھاشا سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ادارتہ اب یہ توفان کتنی ادارتہ دکھائے گا یہ تو پتہ نہیں لیکن فلحال آج کی رات ان سات راجیوں پر بھاری پڑ سکتی ہے خاص کر اوڑی شاہ اور بنگال پر